کچھ گھٹوں کا بس انتظار باقی ہے ہر کوئی یہاں پر ٹکٹکی لگائے اس فیصلے کا انتظار کر رہا ہے نیوز ایچین مدرپدیش 36 گھڑ کو دیکھ رہا ہے اور بڑی خبر یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ شیورا سنگھ چوہان کے سمرتن میں یہاں نارے بازی ہوئی ہے بی جی پی دفتر کے باہر ماما ماما کے نارے لگے ہیں ہاتھوں میں تصویریں ہیں شیورا سنگھ چوہان کی زبا پر شیورا سنگھ چوہان کا نام ہے ان تمام لوگوں کو جو آپ دیکھ پا رہے ہیں تصویروں میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرپدیش کی مانگ ہے کہ ایک بار پھر شیورا سنگھ چوہان کو ستہ کے سنگھاسن پر بیٹھایا جائے جس کے لیے منتھن جاری ہے لیکن کون ہوگا سردار کچھ ہی گھنٹوں میں ساف ہو جائے گا چار بجے کے آسپاس ادھائی دل کی بیٹھک ہونی ہے اور اس سے پہلے یہاں پر شیورا سنگھ چوہان کے سمرتھک ایک جوٹ ہو گئے ہیں اکھٹا ہو گئے ہیں مانگ کر رہے ہیں کہ شیورا سنگھ چوہان کو دوبارہ مکہ منتری بنایا جائے تو لگ بھگ سارے 18 سالوں کے شاسن کے بعد جو اتنی بڑی سفلتا بی جے پی کو پردیش کے اندر ملی ہے اس کے لیے شیورا سنگھ چوہان کی بہت بڑی بھومکہ ہے یہ کہنا ہے سمرتھکوں کا اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھائی تصویر ہے کہ کس طرح قرار سماج کے لوگوں نے یگیا نشتھان بھی کیا ہے لگاتار سندرپاٹ کا پارٹ بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر پوجہ ارچنا بھی کی جا رہی ہے شیورا سنگھ چوہان کے سمرتھن میں لیکن ابھی گہما گہمی بی جے پی دفتر کے باہر اس لیے بڑھ گئی ہے کہ تمام سمرتھکوں کے بیچ جو کہہ رہے ہیں کہ کمل کا پھول کھلے گا یعنی کی جو بھی ہوگا وہ تو بی جے پی کا نیتا ہوگا پارٹی آلہ کمان دیسائیڈ کرے گا ویدھائک دل ڈیسائیڈ کرے گا لیکن یہاں شیورا سنگھ چوہان کو لے کر مانگ پرزور طریقے سے اٹھانے کے لیے سمرتھر میں سمرتھک پہنچ گئے ہیں ماما ماما کی رانے لگا رہے ہیں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسکلوزیب بی جے پی دفتر کے باہر کی دصویریں ہیں جہاں پر نارے بازی لگتار ہو رہی ہے شیورا سمرتھکو کے اور سے تو ویدھائک دل سے پہلے ابھی کور گروپ کی بیٹھک جا رہی ہے مانوہ لالکھٹر کے لکشمن آشا لاکھڑا اس میں شامل ہیں اور شیورا سنگھ چوہان اریندر سنگھ تو مرسہ میں دگت یہاں موجود ہیں تو کور گروپ کے باگ اندھائیگل کی بیٹھک ہوگی اس میں اعلان ہوگا لیکن اس سے پہلے یہ گہما گہمی کی تصویر جو آپ کی ٹی وی سکرین پر ہیں بیجے پی دفتر کے باہر کی تصویریں جہاں پر دیکھیں جو لوگ اکھٹا ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں میں شیورا سنگھ چوہان کے پوسٹر ہے اس کے علاوہ ہماری ٹی وی سکرین کی جو لوور ٹیلی ہے اس میں آپ کو دکھائے دے رہا ہوگا جو تراجیت سندھیا کا بھی چہرہ سی ایم کی ریس میں ان کا بھی نام ہے ان کا جو پروفائل ہے پولٹیکل پروفائل اس کی جانکاری بھی ہم آپ کو یہاں ٹیکس کے ذریعے دے رہے ہیں اور اس سے پہلے یہ تصویریں بہت مہتپور ہو جاتے ہیں اس اعلان سے پہلے جس اعلان پر سبھی کی نگاہیں لگی ہیں ڈلی کی بھی لگی ہیں اور بھوپال کی بھی لگی ہوئی ہیں کہ کون ہوگا جسے مدھے پردیش کی کمان سوپنے کا فیصلہ لیا جاتا ہے بہت مہتپور ہو فیصلہ ہوگا نہ صرف اس لیے کہ تیز کی چناؤں میں جیت میں کیا بھومی کا رہی بلکہ چوبیس کی چناؤں میں یہ فیصلہ کس طرح لاب پہنچا سکتا ہے پارٹی کو اس کے لیے بھی بہت مہتپور ہو جائے گا اس کے علاوہ آگلے ویدھان سبھا چناؤں جو 28 میں ہوں گے اس میں بھی کس طرح سے یہ فیکٹر کام دکھائے گا یہ بھی بہت ضروری ہوگا یہاں چھتیز گڑ کا ذکر کرنا اس لیے مہتپور ہو جاتا ہے کہ چھتیز گڑ میں جہاں جس چہرے کو مکھے منتری پت کی کمان سوپنی سوپی گئی ہیں وہ شیطر سے آتے ہیں جس شیطر کی جنتہ پشلی بار کانگرس کے فیصلے سے نراش ہوئی تھی اور اسی لیے اس بار بڑا سامرسن حاصل ہوا اور اب یہ بڑی خبر بڑی نگاہیں جو لگی ہے مدھر پردیش پر لگی ہوئے کہ سی ایم کے ساتھ ڈیپیٹی سی ایم کے نام پر چرچہ بھی ہو رہی ہے بیٹھک کے اندر کوڑ گروپ کی بیٹھک میں بھوپال سے اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مکھے منتری کے ساتھ دو مکھے منتری بنائے جا سکتے ہیں ڈیپیٹی سی ایم کے نام پر مہر لگ سکتی ہے اتر پردیش کا فرمولا یہاں پر بھی آزمایا جا سکتا ہے بڑی خبر بھوپال سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مدھر پردیش میں ایک سوبے کی کمان سنبھالے گا بطور مکھے منتری اور دو اپ مکھے منتری ہو سکتے ہیں جو مکھے منتری کا ساتھ دینے کے لیے پردیش کے وقاس کو رفتار دینے کے لیے بنایا جا سکتے ہیں بڑی خبر بڑی تصویر بڑی حلچر سبھی کی نگاہیں مدھر پردیش کی رازانی بھوپال میں سمیں بی جی پی دفتر پر لگی ہوئے ہیں جہاں اندھر کور گروپ کی بیٹک چل رہی ہے منتھر ہو رہا ہے اس سے پہلے سمرتک یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں لیکن یہ سمرتک جو ہم لگاتا ہے آپ کو بار بار ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں سمرتک یہ بہت خاص ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سمرتک ہیں شیورا سنگھ چوہان کے بی جی پی سمرتک تو ہیں لیکن شیورا سنگھ چوہان ان کی پہلی پسند ہے مکھے منتری کے طور پر اور اسی لئے چاہتے ہیں کہ دوبارہ شیورا سنگھ چوہان کو مکھے منتری بنایا جائے اور اس کے لئے بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سی ایم کے ساتھ ساتھ دو ڈیپیٹی سی ایم بنائے جا سکتے ہیں ڈیپیٹی سی ایم کے نام پر بھی مہر لگ سکتی ہے دو اپ مکھے منتری بھی ہو سکتے ہیں کون ہے یہ تھوڑی دیر میں ساف ہو جائے گا تمام نام ریس میں چل رہے ہیں تمام ناموں کو لے کر ان کے سمتھک الگ-لگ دعوے کر رہے ہیں لیکن یہ فیصلہ جو اندر ابھی تیہ ہو رہا ہے اس کے بعد جب تک باہر آئے گا تب تک اٹکلے یہاں اسی طرح الگ-الگ اٹکلے سنائی دیں گی لیکن یہ تصویر بہت خاص کو جاتی ہے کیونکہ شیورا سنگھ چوہان کو ایک بار پھر سبتہ کی کماند سوپنے کے لئے یہ سمرتھک یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا شیورا سنگھ چوہان ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیورا سنگھ سبھی کی نگاہیں بجی پی دفتر پر لگی ہوئی ہیں بجی پی دفتر کے باہر کس طرح سمرتھک اکھٹا ہیں اور شیورا سنگھ چوہان کو لے کر بھی ایک ورگ نارے بازی کر رہا ہے وہ تصویریں لگاتا رہا ہم درشکوں کو دکھا رہے ہیں ابھی آپ کے پاس لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے اور تصویریں بھی ساتھ پہ دکھائے دیکھیں بلکل یہاں پر مکتمنتری شیورا سنگھ چوہان کو واپس سی ایم بنانے کو لے کر مانگ اٹھ رہی ہے بڑی سنکھیا میں مرتھک کار کرتا ہے اور یہاں پر دیکھیں پی ایم نریندر ماما کوئی مانا اس سے یہاں پر نظر آ رہا ہے ہم نے ان لوگوں سے سمرتھک پوچھا بھی کہ پائٹی ایک انساسی پائٹی اس کے لئے نارے بازی کو پائٹی برداس نہیں کرتی ہے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم سنٹھن جو کہے گا وہ منجور ہوگا لیکن ہماری دل کی جو بات ہے وہ ہم کہنے آئے ہیں اور ہم سی ایم سیورا سنگھ چوہان کو لے کر سمرتھ مانگ کر رہے ہیں مانگ کر رہے ہیں مانگ کر رہا ہے مانگ کر رہا ہے ہم سیورا سنگھ کارن پردیس میں ایتیازک جید ہوئی ہے اس لئے مانگ کر رہا ہے سیورا سنگھ چوہان ہی ہمارے مقمتی پناہ بنیں گے ساتھ آیا آتا چاہا ہم یہی کوپال دیئے تو ماما ہی چوہانے سے ماما ہی چوہانے سے کیونکہ ووٹ سارے سارے نام سیورا سنگھ سیورا سنگھ سیورا سنگھ جید ہوئی ہے ایتیازک مارا بار وہی آئے ہیں مطلب ضرور آم میں کچھ بات پر پارٹی اگر ویٹار کرتی ہے کسی لمبا تنو ہمارے ہیں لیکن ماندی محمد سیورا سنگھ ہی بنیں گے ماما ہی بنیں گے سارے ہمارے ہیں ماما ہی چاہتے ہیں ماما ہی چیہوں چاہتے ہیں چاہتے ہیں ممتی ممتی ماما جی کی ہے سیورا سنگھ چوہر کی ہے موزی جی کے بات تو شیلیندر ہمارے سہیوگی لگاتار آپ تک وہاں کی حلچل وہاں کی تصویریں پہنچا رہے ہیں یہاں پر شیورا سنگھ چوہان کے سمرتکوں سے باتچیت بھی کر رہے تھے کچھ وہاں پر کنیکشن کرر ہے اس لیے بار بار آوڈیو بیچ پر ٹوٹ جا رہا ہے سمپرک لگاتار سادنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے کیونکہ جامر کی سمبھاونا بھی ہو سکتی ہے وہاں پر لیکن اس سے پہلے تصویریں بہت پوری تصویریں ہو جاتی ہیں یہ بیانبازی جو وہاں پر ہو رہی ہے سمرتکوں کی اور سے لگاتار ہم کہہ رہے ہیں کہ سمرتک ہیں یہاں پر جو کہہ رہے ہیں اپنی خواہش کو ظاہر کر رہے ہیں جو اتنی بڑی کامیابی مدھر پردیش کے اندر ملی ہے وہ بھی ساڑے 18 سالوں کے بیجیٹی کے شاسن کے بعد تو ایسے میں یہ بڑی کامیابی کا ایک بڑا شرے شیورا سنگھ چوہان کو بھی جاتا ہے اور اسی لئے وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ شیورا سنگھ چوہان کو مکہ منتری بنایا جائے شیورا سنگھ چوہان اپنے ستر پر یہ ساف کر چکے ہیں کہ دو دلی نہیں جا رہے ہیں وہ تو چنواڑا جا رہے ہیں ان کا لکشیں لوگ سبھا کی سبھی سیٹے بیجی پی کو جدانا تو ایسے میں یہاں پر سمرتک کہیں پر یگ یعنشتھان کر رہے ہیں سوال یہ ہو جاتا ہے کیا جو اندر فیصلہ ہو رہا ہے وہ فیصلہ لینے والے ان تفسیروں پر اس مانگ پر بھی کیا گوھر کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو مانگ اٹھ رہی ہے وہ لوگ سبھا چناؤں کے لحاظ سے بھی مہتر پر شیلیندر مدیپردیس کا اگلا مکھیہ کون ہوگا اس کا بات کا فیصلہ کرنے کے لئے پنوکھ چھکڑل اب بھوپال پہنچ چکا ہے اور جو پرمکھ چہرے دوڑ میں اس میں کیلس بھی بھرگی جی بہت آگے نظر آ رہے ہیں سر کس طریقے سے اس دوڑ کو دیکھ رہے ہیں اور اب کیا لگتا ہے کیا پڑھنا ہونے والے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس کو شنشدن کر لیجئے کہ کوئی دوڑ میں نہیں ہے پارٹی جس کو تائے کرے گی وہ تیار ہو جائے گا باقی سب لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر صحیح پردار کریں گے لیکن جس طریقے سے کل 36 گھر میں فیصلہ ہو گیا آدی باسی چہرہ آیا ہے مدیپردیس میں او بی سی کو لے کر بڑی چرچہ چل رہی بھی کئی بیدھائک جو ہے وہ باپس سے براد جی کو لانین کی بات بھی کر رہے ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان دور سے کچھ لوگوں نے آپ کی وی ڈمائنڈ کی دیکھیں یہ سب باتیں ہیں اور باتوں کا کچھ بھی دم نہیں ہے پارٹی جس کو جواب داری دے گی ایک اچھا کاریکرتہ کوئی بھی ہوگا وہ مکھے منتری بنے گا یہاں جاتی بھی اس کو پر کوئی تائے نہیں ہوتے ہوں میدوار کلاش جی کیا چاہتے ہیں بھارتی اندھا پارٹے کا کاریکر تھا کوئی مکھے منتری بنے تو یہ کلاش جی ہے ان کا سابطہ پر کہنا ہے کہ دور میں کوئی نہیں ہے سب ہی کار کرتا ہے پارٹی جس پر بھروسہ جتا ہے جس کا نام آگے کرے گی سب ہی لوگ ان کے ساتھ کھڑے نا جا رہاں گے کامرمنٹ کھلانسی کے ساتھ سیلنسی نوجی ٹیم بھوپال دور نہیں ہے کلاش وجہ ورگی یہاں پر کہہ رہے تھے کلاش وجہ ورگی کے سمرتھک حالانکہ اس دور میں ان کے نام کو سب سے آگے نکلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یہ بات میں اس لئے کہہ رہے ہوں کہ کچھ دنوں پہلے ایک تصویر بھی سامنے آئے تھی جب ویدھان سبہ چناؤں کی نتیجے سامنے آئے تھے چناؤں جیتا گیا تھا بی جی پی کی اور سے تب کلاش وجہ ورگی کے سمرتھکوں نے ان کی نیم پلیٹ جس کے آگے مکھ منتری لکھا ہوا تھا وہ انہیں منچ پر آ کر گفٹ کی تھی تو سمرتھک دیکھیں سب کے جو الگ الگ بڑے چہرے ہیں ان کے سمرتھک چاہ رہے ہیں کہ اس بار ان کے پسنیدیا چہرے کو ہی مکھ منتری بنایا جائے اور ایسے میں یہاں پر کلاش وجہ ورگی کہہ رہے ہیں کوئی دوڑ نہیں ہے کوئی ریس نہیں ہے یہ بڑی بات ہو جاتی ہے حالانکہ جو نام سامنے آ رہے ہیں ان نام کے اپنے اپنے سمکرن ہے تیرہ سال کی عمر میں شہرہ سنگ چوہان سنگھ سے جڑ گئے تھے سی ایم فیس کیوں ہیں یہ 1975 میں چھاتر سنگھ کے ادھیکش بنے شہرہ سنگھ چوہان ان کے بارے میں جان کر ہی ہم آپ کو دے رہے ہیں بطور مکھ منتری سب سے لمبا انوباف شہرہ سنگھ چوہان کے پاس ہے دو ہزار پانچ میں انہیں بی جے پی کا پردیش ادھیکش بنایا گیا تھا پانچ بار سانچدھ کے پد پر جیت حاصل کر چکے ہیں شہرہ سنگھ چوہان سنگھ کے قریبی مانے جاتے ہیں شہرہ سنگھ چوہان تیرہ سال کی عمر میں ہی سنگھ سے وہ جڑ گئے تھے اسی لیے ابھی بھی اتنا لمبا سی ام رہتے ہوئے انوباف ہونے کے بابجود بھی ان کا نام ریس میں آگے ہے ابھی بھی نام چرچاؤ میں بنا ہوا ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹی عمر سے ہی سنگھ سے جڑ بھی گئے تھے سنگھ سے قریبی بھی ہے اور پانچ بار سانچدھ پد پر جیت حاصل کی ہے شہرہ سنگھ چوہان نے پردیش کی نبز کو بکھو بھی سمجھتے ہیں مہلاو اور پروشوں کے بیچ برابر لوکپریے رہے ہیں مہلاو کے لادلی بہنا یوجنہ ہو یا دوزار آٹھ میں جو لادلی لکشمی یوجنہ شروع کی تھی لگاتار اپنی تمام یوجنہوں کے ذریعے سماج کے ہر ورک میں کافی لوکپریے رہے ہیں شہرہ سنگھ چوہان سہجتہ کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ جاتے ہیں ان کے بیچ سمپرک بناتے ہیں ہمیشہ سہج بھاؤں میں سموات کرتے ہوئے دکھ جاتے ہیں یہ ان کے خاصیت ہے واسو چورے ہمارے سریوگی کی بھی لگاتار جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جو وہاں سے تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں واسو ابھی کی حلچل کو لے کر کیا کوئی انپوٹ مل پایا ہے اپنے سوال ایک بار آپ پھر سے دور آئیے واسو میں سمجھ سکتی ہوں وہاں پر سمجھ کو کافی شور ہے آپ تصویریں دکھائیں اور جو بھی جانکاری آپ کے پاس تو ذرا بتائیں درشکوں کو اب بالکل دیکھیں بی جے پی زفتر کے سامنے جو ہے جیسے جیسے سمیں اب قریب آ رہا ہے کہ مجھ پدیش کا مکہ منتری کون ہوگا جیسے جیسے وہ وقت قریب آ رہا ہے جب اس پورے سسپین سے پردہ اڑ جائے گا یہاں پر کار کرتا ہوگی جو گرم جو چی ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی ہم نے آپ کو یہاں پر تصویریں دکھائی تھی کہ جس طرح سے شیبراہ سنگھ چوہان کے جو سمر تھا کہ وہ یہاں نعرے باجی کر رہے تھے آپ لوگ کس کو چاہتے ہیں مکہ منتری بنے پہلاہ پڑل ایک ہی نام پہلاہ کہاں سے ہیں آپ لوگ ہم لوگ نرسنگ کو جیتر سے ہیں بھوپال میں ہی ہیں اور پہلاہ پڑل کو ہم مکہ منتری بننا چاہے رہے ہیں جہاں بجے ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پہلاہ جی مدبدیش کی کمان سمالیں پہلاہ جی کے کمان اس لیے سمالیں کہ پہلاہ جی کے اندر میں منتری رہے ہیں اور پوری یو جناہوں کے بارے میں جانکاری ہیں اور وہ صحیح نیتہ ہیں ایسے نیتہ ہیں جس جن جن تک ان کی یو جناہوں کا لاپ دلائیں گے ایسے ہمارے پہلاہ پٹیل جی ہے پہلاہ جی اگر مکہ منتری بنتے ہیں تو بی جے پی کو فائدہ ہوگا ایم پی میں فائدہ ہوگا جلد ہوگا فائدہ مرد پردیش میں ہے لوگ سباہ کی مرد پردیش میں ہے مرد پردیش میں ہے اور کوئی فیصلہ ہوگا تو اسے سویکار کرنے میں لوگوں کو کٹنا ہی ہوگی اپڑنا یہ کہنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اب جو عصہ ہے جو جوش ہے وہ یہاں پر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نشے طور پر دیکھئے پاس تے چھے چہرے جو لگتار مکہ منتری کے لیے سامنے آ رہے تھے انہیں لے کر اب جو گہمہ گہمی ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی اور سب لوگ یہی امید لگائیں بیٹے ہیں کہ ان کا نیتا ان کے چھتر کا نیتا جو ہے وہ مدبنیش کا مکہ منتری بنے گا جی اپڑنا بلکل واسو واسو کو زیادہ کچھ اور سمرتھکوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ پہلے جب آپ نے بات کی تب شیبرات سمرتھک یہاں پر سامنے آ گئے تھے پرلات پٹیل کے سمرتھک سامنے آ گئے ہیں کیا پتہ کوئی اور نیتا کے سمرتھک بھی آپ کو وہاں مل جائے بلکل 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار یہاں پر آپ دیکھئے پی اے موڈی کے جو پوسٹر سے وہ یہاں پر لے کر جو کار کرتا ہے جو سمرتھک وہ پہنچے ہوئے ہیں موڈی کے مند میں ایم پی تھا اور ایم پی کے مند میں موڈی تھا یہی وجہ جیت ملی ہے جی بھگوان یہی تیویسی وجہ جیت ملی ہے موڈی کے چیرے پر موڈی جی یوزنا پر موڈی جی کی ایک ایک سب دبے کارے کارتان نے ویشوا جاتایا ہے اور موڈی کے چیرے پر بوٹ پڑے ہیں موڈی کے چیرے پہ بوٹ پڑے تو مکی منٹری کون ہونا چاہیے جو بھی موڈی جی اور سنگٹن تائی کرے گا وہ ہمارا مکی منٹری رہے گا تینوں راج میں پرچند اگر جیت ملی تو ماننی پردان منٹری نرین موڈی جی کے کاموں پر ملی ہے موڈی جی اور سنگٹن جو تائی کر جائے گا وہ ہی ہمارا مکی منٹری رہے گا اسے آپ لوگ سویگار کریں گے سویگار کریں گے اسی لائن میں ہم لوگ کریں گے یہ سناتن کی جیت ہے یہ ہندوٹو کی جیت ہے موڈی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں جو 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 سا ہے وہ کہیں کم نہیں ہو رہا اور ایک بڑا طبقہ ان سمرتکوں کا بھی ہے جو مان رہے ہیں کہ یہ کیندر کی جیت ہے یہ دلی کی جیت ہے اور دلی کے مینجمنٹ نے مدی پدیش میں جیت دلائی ہے موڈی جو اٹھائے کرے گی حالکمان جو اٹھائے کرے گی اسے ہم لوگ سویکار کریں گے آپ لوگ کسے چاہتے گی وہ سی این بنے ہمارا مطلب جیت تین اور آج جو میں موڈی کا چہرہ چلا ہے پہلی بات تو یہ ہے اور 1818 پر سا ماما کا سو سامسط بھی چلا ہے یہاں ماما بھی بن جا ہے تو بہت اچھے بات اور موڈی جی کے مر میں وہ بھی بن جا ہے موڈی جی بن جا ہے ماما بن جا ہے آپ لوگ آپ لوگ کافی جوش میں نظر آ رہے ہیں ابھی کس کو سپورٹ کرنے پہنچیں یہاں پہ بھارتی جنتہ پالٹی کے مکمندری کی گھوشت میں ہو رہی ہے اور ہم سب بھارتی جنتہ پالٹی کے کاری کرتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ماما رہے لمبے ٹائم تک آپ کیا جارہ لگا رہے تھے ہم پہلات پڑل پہلات پڑل کو چاہتے ہیں ہاں بہت دل سے چاہتے ہیں ہم ایم پی کا مکمندری دیکھنا چاہتے ہیں اپنے تاؤ جی کو جندہ آباد دیکھیں اپنا ان تصویروں میں آپ یہاں بس آپ طور پر دیکھ سکتی ہیں کہ جو کار کرتا ہے وہ اپنے اپنے نیتا کو یہاں پر مکمندری کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار ان کے سمردن میں نعرے بازی بھی کر رہے ہیں